تھاکر پرتاب سے دلی سے کافی رات گئے واپس آیا چھوٹے تھاکر اس وقت سو چکا تھا تھاکرانی کھانا لے کے تھاکر کی کمرے میں گئی تھاکر نے کھانا کھایا پھر پتنی سے بولا رنجو میں پویا بندبست کر آیا ہوں چھوٹے کی پڑھائی کا تھاکرانی کا تو دل بھگ سے رہ گیا اسے لگا کہ تھاکر نے بچے کو دلی میں داخل کرانے کی بات کر لی تھاکر اس کی چیرے کے تاثر سے سمجھ گیا نہیں تھاکرانی چھوٹا گھر پر ہی پڑھے گا میں نے سکول والوں سے بات کر لی ہے ہم چھوٹے کو گھر پر ہی تیاری کر آئیں گے آٹھویں جنات سے اسے سکول میں جانا ہوگا پہلے وہ انتحان لیں گے پھر داخلہ دیں گے پھر اسے وہی رہنا ہوگا صرف چھوٹیاں نے گھر آیا کرے گا تھاکرانی کو اس وقت سے خوف آنے لگا اس وقت کتنا بڑا ہوگا ہمارا چھوٹا بایا تیرا سال کا ہوگا تھاکرانی نے سکول کی سانس لی تب تو ٹھیک ہے مگر فورم میں وہ پریشان ہو گئی تو یہاں گھر پر اسے کون پڑھائے گا اسی سکول کے ایک ریٹائیڈ ماسٹر ہیں کانتی پرشاد میں نے ان سے بات کی ہے حکتہ دس دن میں وہ یہاں آئیں گے حویلے نہیں رہیں گے وہ سکول کے نساب سے واقفیں صحیح تیاری کرائیں گے یہ تو بہت اچھا ہے تھاکرانی نے کہا اس کے دل سے بوجھ ہٹ گیا تھا تھاکر نے اگلے روز اس سلسلے میں جمال دین سے بات کی جمال دین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ تھاکر اسی کی انگزار آئے میرا اوتار سنگھ وسال دین کے بغیر نہیں پڑھے گا تھاکر نے وضاحت کی وہ وسال دین کے بغیر کچھ نہیں کرتا تو ٹھیک ہے تھاکر جی تمہیں کو یہ تراز تو نہیں احسان خرابیش نہیں ہوں سرکار جمال دین نے کانو کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا یہ تو آپ کا ایک اور احسان ہوگا مجھ پر اور وسال دین پر پرنہ میں اسے کہاں پڑھاتا بھنا تھاکر کے لیے دل کی بات زبان پر لانا مشکل ہو رہا تھا تہم اس نے دل کڑا کر کے کہا یہ ماسٹر کانٹی پرشاد ہندو جاتی کا ہے جمال دین تمہیں کوئی اتراز تو نہیں جمال دین نے حیرت سے اسے دیکھا کیسی بات کرتے ہیں تھاکر جی انہیں تو کوئی وہ کسی کو دے سکتا ہے اس کا تو احسان ہوتا ہے جی تھاکر کو حیرت ہوئی یہ وہی جمال دین تھا جو مذہب کا پکہ تھا اس کے لیے کچھ بھی کھونے کو تیار تھا کیا اسے ڈر نہیں لگتا کہ ہندو ماشٹر اس کے بچے کا دھرم خراب کر دے گا جبکہ تھاکرانی تو صرف سوگے سے ڈر رہی تھی اور بچے کو اسی مسلمان پریوار سے دور کرنا چاہتی تھی اس نے تھاکرانی کو یہ بات بتائی تو وہ بہت شرمندہ ہوئی دلی سے ماشٹر کانٹی پرشاد آ گئے دونے بچوں کی پڑھائی شروع ہو گئی کانٹی پرشاد پڑھے لکھے لائق اور روشن خیال آدمی تھے دھرم کو انہوں نے بہت پہلے پرسودہ پا کر تاکہ نسیاں پر رکھ دیا تھا عمر ان کی تدریس میں گزری تھی اب ریٹائر ہو چکے تھے پریشانی کوئی نہیں تھی گھر بچوں میں سمانا ہیا تھا تھاکر پرطاق سے ان کی پیش پش انہیں بہت بڑی نمت محسوس ہوئی پتنی کے دہانت کے بعد ان کا کہیں من نہیں لگتا تھا بیکاری کا احساس ستاتا تھا تھاکر کی نیربانی سے ان کا بے وقتی کا احساس بھی دور ہو گیا گرد پیش میں تبدیل ہو گیا اور مصروفیت بھی مل گئی یہ طے تھا کہ انہیں پیسہ بھی بہت ملے گا لیکن پیسے بھی انہیں پرواہ نہیں تھی انہیں دو شادرت ملے اتدار میں ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ تھاکر کا بیٹا نہ صرف ذہین ہے بلکہ اسے علم کی جستجوبی ہے جبکہ دوسرا لڑکا بس تھاکر کے بیٹے کی محبت میں پڑھ رہا تھا اسے جو پڑھایا جاتا توتے کی طرح رٹ لیتا جبکہ تھاکر کا بیٹا بھر چڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتا تھا کانتی پرشاد کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا میلانی طبعہ سائنس کی طرف ہے پھر جیسے جیسے دن گزرتے گئے کانتی پرشاد کی اتار سنگھ میں دوچسپی بڑھتی گئی وہ جتنا اسے پڑھانے کی کوشش کرتے تھے اس سے زیادہ وہ پہنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا تھا کیونکہ استاد ارشاگرد کے درمیان ایک دور لگی تھی اور شاگرد ہمیشہ استاد پر فوقیت لے جاتا تھا تجسس سے علم کی لگن بڑھتی ہے اتار سنگھ میں تجس بھی تھا اور غور فکر بھی کرتا تھا چنانچہ وسال دین اس سے بہت پیچھے رہ گیا دوسری طرف تھاکرانی رنجیتہ نے بھی اپنے طور پر ایک زمدہ داری سنبھال لی تھی وہ اپنے بیٹے سے دھرم کی دیوی دیوتائوں کی باتیں کرتی تھی اور تو اور اس نے حویلی میں ہی ایک چھوٹا سا مندر بنا لیا تھا خود اسے دھرم کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں تھی لیکن جتنا وہ جانتی تھی اتنا بیٹے کو بتانا ضروری سمجھتی تھی وہ اتار سنگھ سے روز پوجا کراتی تھی تیسری طرف ہنیدہ تھی اتار سنگھ کے ذہن میں جو سوال اُبھرتا وہ اس کا جواب دونے کی کوشش کرتی اس کی لہجی میں عجیب سی سچائی اور دل نشینی تھی بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی تھی مگر اس کی باتیں ماتاجی کی باتوں سے متصادم ہوتی تھی آپس میں ایک دوسرے سے ملنے والے یہ تینے ظلے ایک مسلس بناتے تھے اور اس مسلس کے درمیان میں بیٹھا ہوا اتار سنگھ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا کہ سچائی کیا ہے ساتھ ہی وہ بے درپیش کی ہر چیز پر غور کرتا سوچتا کہ وہ کیا ہے کیوں ہے اور کیسے ہیں یہ سوال وہ تینوں سے کرتا اور تینوں کے جواب مختلف ہوتے وہ حیران ہوتا کہ ایک ہی چیز کی بارے میں تین افراد کیونکہ تین نظریہ ہیں اس سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ کسرت میں ابحام ہے الجھاؤ ہے اور یہ کہ نظریہ ضروری نہیں کہ درست ہوں بلکہ ان کے غلط ہونے کا امکان زیادہ ہے چھوٹے تھاکر اتار سنگھ کے دماغ میں دو صندوق تھے ایک میں معلومات جمع ہوتی رہتی تھی دوسروں کے نظریات وہ درست ہو یا غلط ماکو ہو یا امکانہ وہ اس صندوق میں جمع ہو جاتے تھے اور دوسرے صندوق میں اس کے مشاہدات اور اب یہ ہوا کہ اسے تنہائی کی ضرورت محسوس ہونے لگی تاکہ وہ ان معلومات نظریات اور مشاہدات کا تجزیہ کر کے ان سے نتائج اخذ کر سکتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نچلا کہ وہ تنہائی کی موقع تلاش کرنے لگا کھیل سے اس کا دل بلکل ہٹ گیا جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ سب سے اچھی اور طویل تنہائی رات کو بستر پر مجسر آتی ہے سو دیر سے سونا اس کا معمیل بن گیا وہ بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیتا اور سوچتا رہتا ہے ماتا جی اور پتا جی سمجھتے کہ وہ سو رہا ہے تنہائی کی ضرورت اس لیے اور بڑھ گئی تھی کہ مستر جی ہے اسے ایک بہت وسیع مشغلہ دے دیا وہ تصور میں دیکھتا کہ وہ بہت پرانی اتدائی زمانی کا انسان ہے وہ یہ قیفیت خود پر تاری کرتا اس کی مشکلات اس کی پریشانیاں اور اس کی بے بسی نحسوس کرنے کی کوشش کرتا یہ وہ انسان کے ارتقاء کو محسوس کر رہا تھا سمجھ رہا تھا اور یہ میدان بہت بڑا تھا اس وقت تک وہ مطالعہ بھی بہت کر چکا تھا ناستر جی خود بہت لائک انسان تھے ان کا شابیت ہونے کی حیثیت سے وہ علم میں اپنی عمر کے مقابلے میں بہت آگئے تھا اس پر مستضاد اس کا فطری تجسس اس کے سوال اسی حساب سے اس کا تصور بھی بہت زرخیز تھا سو بیسویں سبی عیسویں کا آتار سن زمانہ ناقبل تاریخ کی وسیع و عریض دنیا میں آزادی سے گھونتا پھیرا آتار سن کے ذہن میں دو باتوں نے جڑ پکڑی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ راسخ ہوتی ہیں ایک یہ کہ دنیا میں کوئی کام خود بخود نہیں ہوتا دوسرے یہ کہ اتفاق کوئی چیز نہیں ہوتا اور اس کا سبب اس کا امیق مشاہدہ تھا وہ ہر چیز کو ان کی قسوٹی پر پرکتا ضرور تھا لیکن اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کہیں کہیں سائنس بھی بے بس ہو جاتی ہے جیسے دنیا کی ابتدا کے باہر بے وہ یہ کہہ کر الگ ہو جاتا تھا کہ ایک کیمیاوی عمل کے نتیجے میں زمین بڑی اور اس پر زندگی کا آغاز ہوا اور وہ کہتا تھا کہ وہ ازیم کیمیاوی عمل خودکار تھا یہ بات اس کے حلق سے نہیں اترتی تھی یہ تیہ ہے کہ کیمیاوی عمل اناثر کے درمیان ہوتا ہے اور یہ بھی تیہ ہے کہ اناثر خود بخود پیدا نہیں ہوتے ہر چیز کی ہر عمل کی کوئی نہ کوئی علت ہے جو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اس پر اتفاق کا لیبل چپکا دیتا ہے سو جہاں سائنس بے بس دکھائی دیتی تھی وہ وہی سے غور و فکر کرتا تھا انسانی ارتکا کی تاریخ سے اعتار سنگ نے یہ سوجھ لیا تھا کہ انسان کا علم بہت محدود اور ناقابل اعتبار ہے ابتداء میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا پھر اسے اپنی عقلی صلاحیت کا ادراک ہوا تب اس نے سواجنا شروع کیا اور تب سے اب تک کتنی نظریات ایسے ہیں جن پر وہ مدتوں راسخ رہا مگر بعد میں انہیں غلط ماننے پر مجبور ہو گیا تو یہ تیہ ہے کہ جو بھی انسان کو معلوم ہے جو کچھ بھی اس نے سمجھا ہے اس کے درست ہونے کی کوئی زمانت نہیں کوئی بھی نظریات کسی بھی وقت غلط ثابت ہو سکتا ہے سائنس کی بنیاد انسان کی عقل اور اس کی جاننے کی خواہش ہے اور اعتار سن نے سمجھ دیا تھا کہ عقل خام ہے بہت سی چیزیں ہیں جنہیں عقل سمجھنے سے قاسر ہیں تو اس وجہ سے ان کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا جو کچھ انسان کو جب تک معلوم نہیں تب تک وہ ناموجود ہے لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے وہ موجود تو ہوتی ہے کسی کی وجود کا انکار کرنے سے وجود ختم تو نہیں ہو جاتا اور جب انسان اسے دریافت کرتا ہے تب سے اسے ماننا شروع کرتا ہے حالانکہ وہ بہت عرصے سے موجود ہوتی ہے ابھی ماسٹر جی نے بتایا تھا کہ ایک اور ستارہ دریافت ہوا ہے جس کا نام پلوٹو ہے دریافت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب انسان کو نظر آیا ہے اس کی سمجھ میں اب آیا ہے پھر عقل کے ساتھ حواس بھی ہیں انسان دیکھتا ہے تو مانتا ہے سب سے زیادہ وہ آنکھوں پر اعتبار کرتا ہے مگر اور حصے بھی ہیں وہ سن سکتا ہے سن سکتا ہے چھو سکتا ہے چک سکتا ہے یہ تمام حصے عقل کی مددگار ہیں تب ہی تو اس نے بہت سی ایسی چیزوں کا وجود تسلیم کیا جنہیں وہ دیکھ نہیں سکتا ان میں ہوا بھی تھی اور خوشبو بھی تھی اور ایک اہم چیز وقت تھا اس پر کسی چیز کا اثر و افتیار نہیں تھا اور اس کے اثرات سے کوئی چیز محفوظ نہیں تھی وقت ایک ایسی طاقت تھی جو نظر نہیں آتی تھی لیکن ہر چیز پر اس کے اثرات نظر آتے تھی یہ ایک ایسا دھارہ تھا جو کبھی رک نہیں سکتا تھا اتار سن نے غور کیا تو سمجھا کہ ہر جاندار چیز کیلئے ایک مولت لکرر ہے اور وقت اس کا پیمانہ ہے ہر چیز کو فنا ہے جو جیتا ہے وہ آخر کار مر جاتا ہے اور اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سب کی مولت الگ الگ ہے یہ نہیں کہ آگے بڑا ہو کر مرے گنگارام کا بچہ دو سال کا مر گیا تھا اور گنگارام کا باپو اسی سال کا تھا مگر زندہ تھا یہی حال نباتات کا تھا کوئی پودا بڑا ہوتے ہوتے اچانک سوک جاتا تھا اور کوئی درہ برسوں سے ہرہ برہ تھا وہ بارہ سال کا ہونے والا تھا اسے مانے ہی تھا کہ اب اسے گھر سے دور جانا ہے سکول لے داخل ہونا ہے اس خیال سے وہ گھبراتا نہیں تھا بلکہ خوش ہوتا تھا اس کے تجسس کو گاؤں کے چھوٹے سے منظر نے مہمیز کر دیا تھا وہ سوچتا کہ بڑے منظر میں جا کر وہ زیادہ دیکھے گا زیادہ سمجھے گا پتہ جی نے جب اس بارے میں بتایا تو گویا دلاسہ دینے کے لئے کہا وسال دین بھی تمہارے ساتھ جائے گا اور ماسٹر جی بھی وہ خوش ہو گیا ویر جی نے کبھی اس کے تجسس میں اس کا ساتھ نہیں دیا تھا اگر پھر بھی وہ خود کو ادھورا محسوس کرتا تھا پھر ماتا جی بیمار ہو گئی ایسی بیمار کچھ کے دیکھتے ہی دیکھتے بستر سے لگ گئی چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہی پہلے تو وید جی آتے رہے پھر شہر سے ڈاکٹر آنے لگے تھاکر جی بھی بہت پریشان رہنے لگے تھے اسی شام تھاکر جی بہت پریشان تھے اس نے پہلی بار ان کے آنکھوں میں آنسو دیکھے کیا ہوا پتا جی کیا بات ہے تھاکر پرتاب سنگھ نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی کچھ نہیں پتر بس ایسے ہی کچھ تو ہے پتا جی مجھے بتائیں نا تھاکر پرتاب سنگھ نے چند لمحے سوچا اور فیصلہ کیا کہ بیٹے کو بتانا ضروری ہے پتر تمہاری ماں کی حالت اچھی نہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے عطار سنگھ گھبرا گیا اس کا مطلب تھا کہ ماتا جی کی مولت ختم ہونے والی ہے ویسے جب سے وہ بیمار ہوئی تھی ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے یہ احساس ستاتا رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کبھی میں رکنے والا وقت ان کے لئے ختم ہو رہا ہو اسی لئے اس نے ان کے ساتھ بہت وقت گزارا تھا پڑھائی میں تو اس کی کوئی فرق نہیں پڑا تھا لیکن کھیلنے کے وقت میں اس کا دل نہیں لگتا تھا وہ جلدی واپس آ جاتا اور بستر پر ماتا جی سے لپٹ جاتا انہیں پیار کرتا وہ بھی جواب میں اسے پیار کرتی مگر پچھلے ایک ہفتے میں اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اب ان میں اسے پیار کرنے کی طاقت تہیر ہے وہ بس نگاہوں میں بے بسی اور حسرت لیے پیاسی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہتی تھی اسے ڈر لگتا تھا مگر شعور کی سطح پر نہیں وہ لا شعور میں تھا اب کیا ہوگا پتہ جی اس نے متواہش لہجے میں پوچھا کچھ نہیں ہو سکتا پتر جو بھگوان کی اچھا تھاکر آتار سنگھ نے اداسی سے کہا اس روز باستر جی نے پڑھانے سے انکار کر دیا آج چھٹی ہے چھوٹے تھاکر آپ اپنی ماتا جی کے پاس جائیں آتار سنگھ کا دل ہالنے لگا وہ اس کمرے میں چلا گیا جو شروع سے اس کا اور ماتا جی کا تھا وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ تھاکر جی باہر آئے اسے دیکھتے ہی انہوں نے کہا میں تمہیں بولانے کے لیے آ رہا تھا کہ تھا جی خیر تو ہے آتار سنگھ نے گھبرا کر پوچھا نہیں پتر تمہاری ماتا جی کی حالت بہت خراب ہے نہ کچھ بول رہی ہیں نہ کسی کو پہچان رہی ہیں چلو تم ان سے مل لو آتار سنگھ ماں کے پاس چلا گیا ایک پندک بیٹھا بلند آواز میں اشلوک پڑھ رہا تھا چھاکرانی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن بے نور لگ رہی تھیں لگتا تھا اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے آتار سنگھ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا وہ برک کی طرح سرت ماتا جی ماتا جی مجھے دیکھیں یہ نوی ہوں آتار سنگھ آتار سنگھ نے اسے پکارا چھاکرانی نے جھر جھری سے لی ایک لمحے کو اس کی آنکھیں چمکتی رہی اس نے بمشکل بیٹے کو کھینچ کر لپٹا لیا اس کا جسم بری طرح نرز رہا تھا ہونٹ تھر تھر آئے لیکن کوئی آواز نہ نکری ماتا جی مجھے چھوڑ کرنا جانا آتار سنگھ گھڑ آیا ماتا جی بولتے بولتے اسے احساس ہوا کہ ماں کے جسم کی لرزش ختم ہو گئی وہ ساکت ہو گیا اس کا دل بری طرح گھبرانے لگا اسی لمحے کسی نے اس کے کندھے پر شکت سے ہاتھ رکھا اٹھو چھوٹے تھاکر تمہاری ماتا جی جا چکی ہیں یہ تھاکر جی کی آواز تھی آتار سنگھ ہٹا اور اس نے ماں کے چہرے کو دیکھا اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ مر چکی ہے پر تھاکر نے اسے لپٹا لیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روڑے لگا حویلی میں کحران مچا تھا سب ہی رو رہے تھے پھر مسروفیات بھی تھی تھاکرانی کی آخری رسومات کی تیاری ہو رہی تھی تھاکر پرتاپ سنگھ سائے کی طرح بیٹے کے ساتھ لگا تھا مگر پھر اسے ات منان ہو گیا آتار سنگھ پہلے تو بہت رویا تھا مگر اب پر سکون ہو گیا تھا حیبتہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی خالی پن تھا تھاکر نے پرکھنے کی غرض سے اس سے کچھ باتیں پوچھی اس نے درست جواب دیے لیکن اس کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا تھاکر مطمئن ہو کر اس کے پاس سے ہٹ گیا اسے بہت کچھ کرنا تھا رشتہ داروں کو اطلاع کرانی تھی بہت سے بندوبست کرنا تھا مگر باہر جاتے ہوئے اس نے وسالدین سے کہا کہ وہ اس کا خیال رکھے ایک آدمی کی موت سے زندگی بدل سکتی ہے دنیا بھی بدل سکتی ہے اعتار سنگ کے لیے یہ ایک نیا اور بڑا تجربہ تھا اس کی مشاہدے کی قوت غیر معمولی تھی لیکن یہ مشاہدہ بے حد غیر معمولی تھا کیونکہ اس کی دو جہتے تھے وہ دیکھتا تھا کچھ بھی پہلے جیسا نہیں لگتا تھا حویلی کی چہل پہل ختم ہو گئی تھی وہ رونک نہیں رہی تھی جو پہلے ہوتی تھی سب ملازم وہی تھے گھر میں کام کرنے والی نوکرانیاں وہی تھی مگر اب خاموشی رہتی تھی کوئی ہستا بولتا نہیں تھا اور ماتا جی کے دھیانت کے بعد حویلی کا ایک کمرہ بالکل اجڑ گیا تھا وہ کمرہ جو حویلی کا سب سے آراستہ و پیراستہ کمرہ تھا اب وہاں کوئی جاتا ہی نہیں تھا اور وہ ماتا جی کا کمرہ نہیں تھا جو کہ اس کا بھی تھا اجڑا تو پیتا جی کا کمرہ تھا وہ اپنا کمرہ چھوڑ کر اس کے پاس آ گئے تھے اور ماتا جی کی جگہ سوتے تھے اس کے پاس وہ باہر دیکھتا تو وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا سورج اسی طرح اپنے وقت پر طلوع و غروب ہوتا پر اندے اسی طرح چہ چاہتے لدے اسی طرح بہتی ہوا ویسے ہی چلتی لیکن اسے لگتا کہ ہر شئے اداس اس نے یہ بات وسال دین سے کہی تو وہ ہس کر بولا نہیں بھائی سب کچھ ویسا ہی ہے تمہیں ایسا لگتا ہے تو اتار سنگھ نے سمجھ لیا کہ دنیا کا نظام کبھی تبدیل نہیں ہوتا کسی کے ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا بس اس سے تعلق رکھنے والوں پر اثر پڑتا ہے اور اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ بنیادی طور پر آدمی بہت خود پسند ہے وہ سب کچھ اپنے حوالے سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے وہ خوش ہے تو جھلسا دینے والی تیز دھوپ رو پر ورے پتی ہو ریت سونا ہے پتوں سے محروم خزا رسیدہ درخت خوبصورت ہے اور ناخوش ہے تو چانڈ میں جھلساتی ہے بہتے پانی کی آواز دراؤنی لگتی ہے نیکتے ہوئے پھولوں کا نظارہ آنکھوں میں چھکتا ہے خوشبو سے سر میں درد ہونے لگتا ہے پھر اس نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے حویلی کی رونک بحال ہو رہے ہیں نوکروں اور داسیوں کی ہونٹوں پر مسکراہت آنے لگے ہیں وہ ہستے بولتے ہیں لیکن وہ سامنے آ جائے تو یہ کمچپ ہو جاتے ہیں لگتا ہے خود کو مجرم سمجھ رہے ہیں اسے عجیب سا لگا مگر کچھ عرصے بعد خود اس میں بھی کتی لی آئے وہ ہسنے بولنے مسکرانے لگا تو یہ یوں ہے اس نے سوچا تعلق رکھنے والے بھی مرنے والے کو بھول جاتے ہیں ابتدا نے یہ سوچنا اسے برا لگا اس نے سوچا آج یہ کتنا بے وفا ہوتا ہے اور میں کتنا بے وفا ہوں کہ محبت کرنے والی خیال رکھنے والی ماں کو بھول رہا ہوں اس احساس جنم کی تحت اس نے خود پر سوگواری تاری کرنے کی کوشش شروع کر دی اس نے پوجہ تو چھوڑ دی تھی لیکن آکاش پر بیٹھے بھگوان کو وہ پہلے سے زیادہ ماننے لگا تھا ماتاجی کے دھیانت کے بعد اس نے اس پر بہت سوچا تھا اور بات سمجھ میں آتی تھی وہ تو مہمانوں کا مہان تھا جو دنیا کا نظام چلا رہا تھا تو وہ بے جان مورتی نہیں ہو سکتا جو اپنے پرشاد پر بیٹھنے والی مکھی کو بھی نہ اڑا سکے کسی وستاخ چوہے کو سزا بھی نہ دے سکے بلکہ وہ مورتی بھی اس کی نہیں ہو سکتی وہ اس طرح اپنی بیزتی کیوں کرائے گا جبکہ سب سے زیادہ عزت اسی کا حق ہے اور یہ تہہے کہ عبادت کی بنیاد خوف ہے اور سب سے بڑا خوف ہمیشہ نامعلوم کا ہوتا ہے جان لیا سمجھ لیا تو رفتہ رفتہ خوف پا ختم سامنے آگئے تو خوف ختم تو یہ مہانت کی مہان ہستی جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے یہ کیوں چاہے گی کہ کسی کے سامنے آئے اور اس کا خوف ختم ہو یہ یہ کیوں چاہے گا کہ انسان اسے دیکھے اس کی نورت بنائے اور حکیر جانور بھی اس کی ترہین کریں تو یہ نورتی انسان کی اخترہ ہے اور وہ لوگ بے وقوف اور نہای درجے کے جاہل ہی ہو سکتے ہیں جو مکھی اور چوہے کے ہاتھوں اس مورت کا اپمان ہوتے دیکھیں اور پھر بھی اس کی پوجہ کرتے رہیں ان سے بہتر دو وہ جانور ہیں جو مورت کا اپمان کرتے ہیں چوہے کو دیکھو کبھی جانتے ہیں انسان پر چڑھنے کی جرت نہیں کرتا مورت پر چڑھتا ہے تو اس سمجھ کے ساتھ کہ یہ بے جان ہے اور اس کا کچھ نہیں دیکھار سکتے تو جس سے جانوری یا دھریں اس سے اقل مند انسان کیسے دھر سکتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا تب سے اوطار سنگھ کا معمول ہو گیا کہ دلے دو ایک بار وہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہوتا احترام سے سر چھکاتا اور عقیدت اور احترام سے کہتا اے سب کچھ پنانے والے میں تیرے سامنے تیری بڑائی کے سامنے سر چھکاتا ہوں یہ اس کی پوجہ تھی کئی دن گزر گئے اوطار سنگھ کو احساس بھی نہیں ہوا کہ اب وہ خود بھی ہس بول رہا بلکہ ان کئی دنوں میں اس نے ماتا جی کو ایک بار بھی یاد دیں کیا اور جب اسے احساس ہوا تو پھر احساس جرم پہ ہوا ارے وہ اتنے چانے والے ماں کو بھول گیا مگر اوطار سنگھ کو یاد تھا جسے پہلے بھی احساس ہوا تھا کہ وہ ماں کو بھول رہا ہے اور اس نے خود پر سوگواری تاری کرنے کی کوشش شروع کر دی تو کیا وہ کوشش بھی ناکام ہو گئی اور وہ بھی ایسے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی خودکار نظام حرکت میں آ گیا ہے جو اس کی کوشش پر ہاوی ہے اب کے ماتا جی کا خیال آیا تو اسے محرومی کا احساس اور دکھ تو ہوا مگر اس بار وہ گہرائی میں نہیں تھا بلکہ ستہ ہی تھا ایسا لگا کہ اندر کوئی زخم تھا گہرہ زخم جو چپکی چپکی بھر گیا تھا تو وہ مہربان ہے اپنے مخلوق کا خیال رکھتا ہے ان کے غنبیر کرتا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مخلوق کی ہر منش کی الگ الگ خبر رکھتا ہے ان سے واقف ہے کیوں نہ ہو اس نے انہوں بنایا ہے اور اس کا مطلب ہے کامل علم کے ساتھ بنایا ہے وہ ان کی ہر کمزوری ان کی ہر خوبی سے آگا ہے اس لنہی اتار سنگھ کا احساس جرم مٹ گیا اس نے اس اندیکھی مہان ہستی کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کا غم دور کیا تاکہ وہ اپنا جیون جاری رکھ سکے تو ضرور اس جیون کا کوئی مقصد بھی ہے یقیناً ہے لیکن یہ وہ مقام تھا جہاں اتار سنگھ ہار جاتا تھا بہرحال اس نے اپنا جیون پھر سے جینا شروع کر دی چھنے بعد سکول میں داخلے کا مرحلہ آ گیا تھاکر پرتاب سنگھ کیلئے وہ مرحلہ بہت کڑا تھا ابھی تو یہ بیوی کی دائی جدائی کے صدنے سے بھی پوری طرح نہیں سملا تھا اس چہیتے بیٹے کے سوا اس کے پاس تھا ہی کیا یہ نہیں ہوتا تو شاید جیون میں اس کی دلچسپی ہی نہ رہتی یہ دولے گئے تو تھاکر پرتاب سنگھ اور جمال دین بھی ان کے ساتھ تھے کانتی پرشاید کی توقع کے این مطابق اتار سنگھ نے داخلے کا ٹیسٹ بڑی شان سے پاس کیا مگر اصل کارنامہ یہ تھا کہ وسائل دین کو بھی شھٹی جماعت میں داخلہ مل گیا تھاکر نے ان لوگوں کے لیے جانر مسجد کے علاقے میں مکان کا بند بست کیا تھا وہ اوپری منزل کا چھے کمروں کا مکان تھا اوپر ایک کوٹھا تھا جس کے ساتھ بڑی ساری چھت تھی وہاں پھولوں کے پودے رکھے تھے چنگلی کی بیل دیوار پر چڑھی تھی مکان ساف ستھرا اور بہت اچھا تھا اس مکان میں کانتی پرشاد اتار سنگھ اور وسائل دین کے علاوہ دو افراد اور تھے جنہیں تھاکر پرتاب سے گاؤں سے لیا تھا کھانا پکانے کے لیے رنجنہ تھی اور باہر کے کام کرنے اور سودہ سلف لانے کے لیے رب ہو جا چنگلی دنوں میں زندگی کے نئے معمولات بن گئے اتار سنگھ اور وسائل دین کے لیے تو دیلی ایک جہان حیرت تھا وسائل دین میں تو شہر ہی پہلی بار دیکھا تھا جبکہ اتار سنگھ تو ایک مہینی گھونا پھیرا تھا چند روز منبی میں بھی رہا تھا لیکن بہرحال